یہ تاثر ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہیں کیا تحریک صاحب کی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کے ساتھ رہیں گے یا پہلے بیانیاں باقی انٹی رہا ہے اس کی طرح وضاحت کینے گا صاحب اور دوسرا میں نے پوچھا تھا کہ تحریک صاحب کو کس کی نظر لگئے آپ نے کا فاکولر ہو رہی ہے جماعت آج بتا دیسے گا دو سوال دیکھیں میں اب جہاں تک مقبولیت کی بات ہے ہمارے پاس تھوس ذرائع کیا ہوتے ہیں یہ پتا کرنے کے لیے کہ کوئی جماعت مقبول ہے یا نہیں ہے یا سروے ہوتے ہیں یا الیکشن ہوتے ہیں آپ نے سروے دیکھے سروے کے اندر آپ کو نظر آیا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی حکومت چھوڑنے کے بعد الیکشن آپ نے دیکھے پچھتر فیصد الیکشن جو ہے تحریک انصاف جیتی چلی گئی تو اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں تھا اب سوال یہ ضرور اٹھے گا اگلے سروے آنے کے میں بڑا یقین ہوں کہ نو مئی کے بعد کوئی امپیکٹ آیا پی ٹی آئی کے اوپر یہ نہیں آیا وہ ہمیں نظر آ جائے گا دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پچھلے تیرہ مہینے میں ہوا ہے اس سے کیا تباہی آئی ہے کیا میرے خیال میں یہ ساری تباہی ایک آدمی کی وجہ سے آئی ہے میں نہیں ایک منٹھ مر صاحب ایک منٹھ مر صاحب ایک منٹھ مر صاحب اگر 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 حسد امر اور دیگر لیکنان جو ہے اگر ان کی بات عمران خان باتے تو کیا ان کو آج اجید دیکھنا پڑھتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یار اس کا تو جواب دے دوں یار اس کا تو جواب دینے دوں اچھا پہلی پہلی بات تو یار اس کو سمال کا جواب تو دے دوں پہلا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اویس کیانی کو ابھی تک غصہ چڑھا ہے کہ یہ میری شادی اس نے کیوں نہیں ٹینڈ کی تھی بھائی میں اسلام بات نہیں تھا اس دن اچھا آپ کا سوال کہ ہے کہ کیا عصد عمر اور دیگر جو لیڈران ہیں آپ جیسے اگر ان کی عمران خان بات مانتے اگر اتنا رجید نہ ہوتے تو کیا ان کو یہ دن فیس کرنا پڑتا دیکھیں یہ یہ بالکل بالکل مفروضے کی بات ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے دیکھیں تحریک انصاف کیا ہے تحریک انصاف کی رو عمران خان تھے پہلے دن سے فاؤنڈر چیئرمن تھے جو انہوں نے فیصلے کیے ان فیصلوں سے وہ وزیراعظم پاکستان بنے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بنے اگر انہوں نے فیصلے اب غلط کیے جو پاکستان کیے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ انہوں نے غلط کیے فیصلے یہ صحیح کیے فیصلے میں نہیں کروں گا وہ فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام اگر پاکستان کی عوام کو لگا انہوں نے غلط فیصلی کیے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کیا آپ پاکستان طریقہ صاحب چھوڑ نہیں رہے موجود ہیں سر میں تین دفعہ تو اس کا جواب دے چکا ہوں چوڑ کے گئے ہیں آپ ان کو واپس لانے کے لیے کام کریں گے نہیں میں دیکھیں یہ یہ ان کی اپنی ذاتی فیصلہ ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کی وجوہات ہوں گی میرے کالیگ رہے ہوئے ہیں میرے ساتھی رہے ہوئے ہیں ہم ان کی پہلے بھی عزت کرتے تھے ہم ابھی بھی عزت کرتے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے اگر اگر وہ میں میک اگر اگر آپ کو ا Copper fisher نے دا میکی رہے ہوئے ہیں noises Bergerآل صاحب میرا آپ سے سوال ہے میکی 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 میکی۔ سnalolor صاحب میرا آپ کا سوال کیا میکی 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 میکن ڈانی ان کے سابقات میں پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں دیکھیں آہ مطالبہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا قائم رہے گا وہ پاکستان کا آئین وہ پاکستان کا آئین ہے پی ٹی آئی کے سابق سیکیٹری جنرل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اسد عمر کا پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے مصطافی ہونے کا اعلان سیکیٹری جنرل اور کور کمیٹی سے مصطافی ہو گئے ہیں اسد عمر نے کہا بہت سے بے گناہ جیل میں عصیر ہیں رہا کیا جائے میں نے صرف عہدہ چھوڑا ہے پارٹی نہیں چھوڑی اسد عمر کا سیکیٹری جنرل کا عہدہ اور کور کمیٹی کی رکنیت چھوڑنے کا اعلان آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اسد عمر نے کہا ہے میں نے صرف عہدے چھوڑے ہیں پارٹی نہیں چھوڑی اسد عمر کا پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے مصطافی ہونے کا اعلان سیکریٹی جنرل اور کور کمیٹی سے مصطافی ہو رہا ہوں ایسا کہنا تھا اسد عمر کا اسد عمر نے کہا بہت سے بے گناہ جیلوں میں عصیر ہیں میں نے صرف عودے چھوڑے ہیں پارٹی نہیں چھوڑی اسد عمر کا سیکریٹی جنرل کا عودہ اور کور کمیٹی کی رکنیت چھوڑنے کا اعلان